اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جیسا کہ آج سنڈے ہے اور ہر سنڈے کو ہم بلوکچین ڈیویلپمنٹ پر ایک لیکچر کرتے ہیں اور اپنی بلوکچین ڈیویلپمنٹ کو کنٹینو کریں گے آج بھی ٹھیک ہے پہلے تو آپ سب کو سلام اور کومنٹس میں بتائیں میری آواز جو ہے وہ کلیر آ رہی ہے اگر نہیں آ رہی تو بتائیں کومنٹس میں ٹھیک ہے اور پھر جو ہے وہ آج کا جو ہے وہ ہم لیکچر شروع کرتے ہیں تھوڑی دیر میں اور بتاتا ہوں کہ لاس لیکچر میں ہم نے کیا کیا تھا اگین جو نیو کمرز ہیں ان کو پچھلے سارے لیکچرز جا کر دیکھنے ہوں گے اور ایک اور بات اگر کوئی سیکشن اگر کوئی میرا لیکچر جو ہے وہ گائیڈ میں موجود نہیں ہے تو آپ میمبرز میں جا کے میرا نام سرچ کریں اور وہاں پہ جب کلک کریں گے تو آپ کو میں نے جو بھی پوسٹ کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے آپ کو پوسٹ آ رہی ہوں گے تو میرا جو لاس لیکچر ہے وہ بھی آپ کو وہاں پہ نظر آ جائے گا ٹھیک ہے تو آج جو ہے وہ آج ہم کیا کریں گے بلکل تینکیو آیاز احمد آپ کو آواز کلیر ہے میری تو تھوڑی دیر میں بس نیا لیکچر جو ہے وہ آج کا شروع کرتے ہیں آج ہم ایک سمپل ویب والٹ بنائیں گے ٹھیک ہے جس کے ذریعے والیکم اسلام سکندر بن زکا آج ہم ایک سمپل ویب والٹ بنائیں گے جس کے ذریعے آپ ایک نئی ٹرانزیکشن بلوکچین ڈیٹا سٹرکچر کے اندر ایڈ کروا سکتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں لیکن کیسے کر رہے ہیں ہم ہم نے ایک اینڈ پوائنٹ بلکل یہ بنایا ہوا ہے پچھلے سے پچھلے لیکچر میں یہ ہم نے بنایا تھا ٹھیک ہے اور یہ کیا کرتا تھا یہ پوسٹ کا اینڈ پوائنٹ تھا ٹھیک ہے پوسٹ کا میتھڈ تھا یہ ہمارے کون سے بلوکچین ڈیٹا سٹرکچر کے میتھڈ کو کال کرتا تھا کریٹ نیو ٹرانزیکشن کے میتھڈ کو کال کرتا تھا اور ٹھیک ہے اور یہ کیسے کر رہے تھے ہم ذرا تھوڑا سا ریویزن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو ذرا پوسٹ مین کے ذریعے ہم اس اینڈ پوائنٹ کو ہٹ کر رہے تھے کیونکہ یہ پہلے تو ایک کام کر لیتے ہیں سرور کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ان پی ایم سٹارٹ ٹھیک ہے تھوڑا سا ویٹ تھوڑا سا ریویزن کرتے ہیں اور پھر آج کا جو ہے وہ آج ہم جو ہے وہ ایک سمپل سا ویب والٹ بنائیں گے جس کے ذریعے آپ نئی ٹرانزیکشن ایڈ کروائیں گے بلوکچین ڈیٹا سٹرکچر کے اندر ٹھیک ہے مائننگ کا تو ہم نے اینڈ پوائنٹ لاس لیکچر میں بنایا ہوا ہی ہے تو اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے لاس لیکچر میں بھی یہی بتایا تھا کہ ہم نیکس لیکچر جو آج کا جو لیکچر ہے اس میں کیا کریں گے ایک ویب وال باتوں فرق کیا ہے دونوں میں ہمارا جو ہے وہ سرور آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہوگی سرور پہ لوکل ہو سری دھاؤزنڈ فارورڈ سلیش بلوکچین تھا ہمارا اینڈ پوائنٹ اس میں کیا آ رہا تھا ہماری بلوکچین آ رہی تھا ٹھیک ہے ایک ہی بلوک ہے اس وقت ہماری پوری چین کی ایرے کے اندر ٹھیک ہے چین کی ایرے کے اندر ہماری سارے بلوکس ٹور ہو رہے ہیں میں کوئی بیس تیسی زف zmian بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اور پہلا بلوک ہے ہمارا جینیس لس بلوک تھا جو ہکے ہم نے کیرئیٹ کیا ہو تھا پہلا بلوک ہے اس کا انڈیکس کیے ہے اور یہ جینیس بلوک ہے اور جینیس بلوک کا ہم نے پریویس بلوک ہیش اور اس کا ہیش ہم نے خود ڈیفائن کیا تھا کوئی اس وقت ٹرانزیکشن نہیں ہے پینڈنگ ٹرانزیکشن کی ایرے پوری کی پوری خالی پڑی ہوئی ہے سرور جیسی میں نے آن کیا اور اس اینڈ پوائنٹ کو ہٹ کیا تو میری ساری کی ساری بلوکچین آگئی اس کا اینڈ پوائنٹ میں نے کہاں بنایا تھا ہم نے لیکچر نمبر ٹویلو یا تھرٹین میں بنایا تھا وہ یہ تھا اینڈ پوائنٹ ٹھیک ہے ایکسپریس کیا ہے باڈی پارسر کیا ہے یہ یو یو آئی ڈی کیا چیز ہے سارے پورانے لیکچرز میں ہم ایک کنٹینیو کرتے ہوئے آ رہا ہوں میں ٹھیک ہے تو جو بلکل نئے دوست ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ پورانے جو ہے نا لیکچرز جا کے دیکھیں اے بھی خواجہ ہے لیکن اے پہلے بلوکچین ڈیویلپنٹ سیکھیں تو اس کے لئے تو میں کہوں گا کہ جواسکرز کی زریعے سیکھیں کوئی اور لینگویج بے اگر آپ کو آتی ہے تو وہ کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن یہ کہ پہلے کوئر سیکھیں دیکھیں اگر اگر ڈاریک سیکھنے چلے جائیں گے تو آپ ایتھریم کی بلوکچین کو سمجھ نہیں پائیں گے ٹھیک ہے پہلے کوئر ڈیویلپنٹ سیکھیں اور پھر ڈیسینٹرلائز اپلیکیشن کی طرف جائیں سولیوڈیٹی سے آپ کریں گے کہ آپ ڈیپس ہی بنائیں گے لیکن وہ جو ایک ٹرانزیکشن جو رن ہوگی کانٹریکٹ جو ہوگا وہ بھی ایک ٹرانزیکشن ہی ہے ٹھیک ہے تو وہ ٹرانزیکشن کس طریقے سے رن ہوتی ہے ہر نوڈ کی اوپر اور وہ ہر نوڈ ایک نوڈ سے کمینیکیٹ کیسے کرتا ہے ایک ڈیسینٹرلائز نیٹورک کیسے بنتا ہے تو یہ سب سیکھنے کے لیے آپ کو کور ڈیویلپنٹ اے بی خواجہ آپ کو سیکھنی ہوگی اور پھر میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ سولیوڈیٹی سیکھنے جائیں بلکل بہت سے کورسز آویلیبل ہیں آن لائن تو پہلے میں کہوں گا کہ کور ڈیویلپنٹ سیکھیں اور پھر آپ ڈیسینٹرلائز اپلیکیشن اور سمارٹ کانٹریکٹس جو ہے وہ ڈیویلپ کرنے جائیں برحال کہاں پہ تھے ہم بلکل یہ اینڈ پوائنٹ ہم نے لیکچر نمبر one 13 میں بنا لیا تھا بلکچین کا اینڈ پوائنٹ دوسرا اینڈ پوائنٹ ہمارے کیا کرتا تھا جو کہ transaction create nose kerat hidNão گا یہ post کا تھا get کا end point ٹھیک ہے get کا end point کیا کرتا ہے کہ بھئی server سے کوئی data ٹھیک ہے لاتا ہے تو اچھا دی ٹھیک ہے بھئی server پر اگر میری یہ suppose file پڑھی بھی ہے تو اس endpoint کو جب hit کروں گا تو ٹھیک ہے اور post کا data کیا کرتا ہے آپ کو جب data server پر بھیجنا ہو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں explain کر چکا ہوں اور پھر ہم نے last lecture میں ہم نے mining کا endpoint بھی بنایا تھا ٹھیک ہے تو اب آگے جلتے ہیں آج جو ہے نا ہمیں mining کے end point پر کوئی کام نہیں کرنا ہے آج جو ہم نے ایک پہلے جو کام کیا ہوا ہے نا اسی کوئی ہم نے تھوڑا سا change کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیسے change کریں گے اب دیکھتے ہیں ذرا کہ یار دیکھو یہ endpoint کیا کرتا تھا یہ post کا endpoint تھا server پر data بھیجنے کے لیے use کیا جاتا ہے data میں کیا بھیج رہا تھا اپنی body سے میں جو ہے وہ amount بھیجتا ہے کیونکہ کر کیا رہا ہے یہ ایک نئی transaction create کر رہا ہے ہم کرتے گیا تھے ہم postman پہ جاتے تھے body میں ہم نے لکھا ہوا تھا amount sender اور recipient ٹھیک ہے اور یہاں پہ جب میں hit کروں گا تو دیکھے گا بھی response کے آئے گا کہ this block will be added in the second block ٹھیک ہے اب اور اب میں جا کے اپنی blockchain کو جا کے refresh کیا ہے یہ میں نے اور آپ کو pending transactions میں یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے ایک نئی transaction آپ نے generate کر لی pending میں ہی رہے گی ہے جب تک کہ اگلا block mine نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایک اور transaction جا کے body میں جا کے change کر دیتے ہیں postman کی ٹھیک ہے اسے یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کا address میں تھوڑا change کر دیتا ہوں اس لیے اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہے آج جو ہے یہ بھی block جو ہے یہ بھی transaction جو بھی ہم نے mine create کی ہے یہ بھی دوسرے block میں ہی جائے گی کیونکہ اس وقت دو ہی block ایک تو پہلا جانے سے ہے اور یہ والا جو block یہ والی transaction ہے یہ بھی next block کیا ہے second block ہوگا تو اسی کے لیے اسی میں ہی include ہوگی اچھا تو دیکھیں کر کے رہے ہیں ہم اور ہم نے mine کا end point بھی بنایا ہے اگر میں اپنے mine کروں گا ابھی local 3000 forward slash mine تو یہ جو دونوں ابھی اس وقت دیکھے گا chain کی array میں ہمارے پاس ایک ہی block ہے اور یہ pending transactions ہیں ٹھیک ہے اب جب میں block mine کروں گا تو یہ ساری کی ساری pending transactions جو نیا block ہوگا نیا block جب mine ہوگا تو یہ ساری کی pending transactions go through ہو جائیں گی sent ہو جائیں گی جس recipient کو جانا ہوگا ٹھیک ہے جس جتنی بھی amount ہوگے جس wallet سے جا سارا ہوگا تو یہ دیکھے گا بھی میں نے mine کیا تھوڑا سا time لے تھا کیونکہ proof of work پیچھے چل رہا ہے جو ہم نے ایک چھوٹی سی logic رکھی ہے proof of work میں بہت زیادہ ہی time لے رہی ہے ٹھیک ہے تو چلیں جی ہو گیا اس نے بتایا ہے میرے mining mine کا جو ہم نے block end point بنایا ہے وہ بالکل یہ رہا ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے last lecture ہے یہ پورا last lecture ہم نے mine کا end point بنایا ہے تو اس کا نام رکھا ہم نے mine ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ کرتا کیا تھا کہ بھائی یہ last block hash لیتا تھا ٹھیک ہے ہمیں کرنا کیا بیسیکلی تو ہمیں ایک نیا block create کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہ نیا block create کرنے کا method وہ یہ تھا ٹھیک ہے اور اس کو چاہیے ہوتا تھا نونس جو کہ proof of work سے آتا تھا تو اس لیے میں نے proof of work کا method بھی call کیا تھا previous block hash get last block کا جو method تھا اس سے ہم نے اس کی property نکال لی block hash block hash ہمیں کہاں سے ملتا تھا ہمیں جو hash block کا method تھا وہاں سے ملتا تھا تو ہم نے ایک پورا ایک لمبا lecture کیا اس کے اوپر میں mining کے end point کو نہیں بتانا چاہتا آپ کو پورا lecture ہے ہم نے last time last lecture میں یہ پورا end point بنایا ہے ٹھیک ہے تو میں نے دکھا کیا رہا تھا sorry کہ جیسے ہی میں نے mine کا end point hit کیا تو اس نے مجھے بتا دیا کہ بھائی آپ نے ایک نیا block mine ہو چکا ہے response میں ٹھیک ہے اس block کا number جو ہے وہ second ہے کیونکہ پہلا ایک block mine ہو چکا ہے genesis block اور اس کے اندر ہم نے تو دو ہی transactions کی تھی تیسری transactions ہم نے کیا رکھی دی جو mine کرے گا اس block کو تو miner اس کو ہم نے کچھ نہ کچھ reward بھی دیا اور اس کے address کے لیے ہم نے uuid module بھی install کیا تھا last lecture میں تو ٹھیک ہے اچھا اب میں اپنی blockchain کو جا کے data structure کو blockchain end point کو ذرا refresh کرتا ہوں تو پہلے میرے پاس صرف ایک ہی block تھا جو کہ genesis block تھا ٹھیک ہے اب میری block میں میری blockchain کی ایرے میں دوسرا block بھی mine ہو چکا ہے جو کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اور ساری کی ساری pending transactions خالی ہو چکی ہی ہیں جو کہ دو تھی تو دیکھ اس block کا block number یہ ہے time step جو بھی ہے اس وقت کا time ہوا ہوگا تھوڑی دیر پہلے کا اور transactions میں دو تھی جو کہ میں نے create کی تھی postman سے دو بار create کی تھی post کا end point ہٹ کر کے post کا end point کیا کرتا ہے get کا یہ سب بات کر چکے ہیں اب اور تیسری transactions کون سی تھی جو کہ miner کی تھی جو کہ miner کو reward ملے گا ہم نے ایسی define کر دیا تھا 10 ملے گا reward وہ end point میں ہم نے define کیا تھا کہاں کیا تھا ذرا بتائیں وہ یہ رہا ٹھیک ہے node address اچھا چلیں آگے چلتے اب اس پہلے والے block کو اور دوسرے والے block کو ذرا compare کیجئے گا آپ میں نے last time بھی آپ کو بولا تھا کیا کیا دیکھیں second والا جو block ہے میرا یہ والا کیا اس کے پاس پیچھے والے block کا hash ہے بالکل ہے پیچھے والے block کا hash کیا تھا ten up یہ genesis block تھا ٹھیک ہے اس کا ہم نے خود سے define کر دیا تھا تو وہ یہ رہا اور اس کا اپنا block hash ہے جو کہ proof of work سے نکلا ہے پھر proof of work نے کون سے method کو call کیا ہے hash block کے method کو تو اس block کا hash بن گیا ہے یہ تو اور دیکھیں proof of work ہوا ہے کیونکہ میرا جو ہے وہ یہ valid hash ہے کیونکہ یہ شروع کے چار zero سے شروع ہو رہا ہے تو یہ ساتھ proof of work میں ہم نے logic بتائی تھی data structure میں خیر اور بھی کام کرنا ہے ہمیں ابھی لیکن ابھی صرف دوسرا block ہی create کیا ہے let's suppose ایک اور transaction create کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے address change کر دیتے ہیں تاکہ تیسرا block بھی ہم mine کر لیں ایک transaction generate کی ٹھیک ہے اور یہ بول رہا ہے کہ اب یہ والی جو transaction ہے دو block تو پہلے mine ہو چکے ہیں میری blockchain میں یہ والی جو transaction ہے یہ تیسرے block میں جائے گی ٹھیک ہے ذرا اسی اب دیکھے گا ابھی pending transactions خالی ہے جو میں نے بھی transaction add کی ہے جب میں اس page کو refresh کروں گا تو اس data structure میں بھی میرے سامنے آ جائے گی یہ دیکھیں amount میں نے 1000 رکھی دی اور یہ address تھا ٹھیک ہے اب میں ایک نیا block mine کرنے کے لیے again اپنے mining کے end point پر جاؤں گا hit کروں گا mine ہو رہا ہے new block اور دیکھیں response کیا ہے کہ نیا block mine ہو چکا ہے نیا block کا index کون سا ہے تیسرا block ہے وہ ٹھیک ہے اس میں ایک transaction جو میں نے ابھی generate کی تھی postman سے اور ایک transaction again جو کہ miner کا reward ہوگا ابھی بہت سی چیزیں کرنی باقی ہیں اس میں ٹھیک ہے اور plus اس block کا hash کون سا ہے یہ ہے وہ اور پیچھے والے block کا hash جو کہ second block تھا وہ یہ ہے تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ ہے کہ نہیں بلکل میرا جو second block تھا اس کا hash یہ تھا zero zero two c triple five اور دیکھ لیں اس کے پاس بھی یہی آ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے data structure میں صحیح سے define کی ہوئی ہیں تو اپنے blockchain کو end point کو ذرا refresh کر لیتے ہیں اور دیکھ لیں پہلا block دوسرا block اور یہاں سے تیسرا block ٹھیک ہے تو اب pending transaction کیا رہے تو اس طریقے سے ہماری blockchain چل رہی ہے یہ میں ہر دفعہ explain کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب آگے چلتے ہیں اب ہمیں آج کیا کرنا ہے آج یہ کرنا ہے کہ یہ جو transaction جو میں postman کے ذریعے ایک postman کی body میں ایک میں نے object بتایا ہوا ہے json کا تو json بتائی ہوئی ہے تو یہ بہت مشکل ہے تھوڑا سمجھانے کے لیے آج ہم ایک front end پر ایک wallet create کر لیں گے اور اس wallet میں جس طریقے سے normal ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ amount بتاتے ہیں ٹھیک ہے آپ recipient کے address بتاتے ہیں اور button پر click کر دیتے ہیں اور پیچھے سارا back end پر وہ کام ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہے transaction جو ہے وہ blockchain میں آ جاتی ہے ہماری pending transactions میں آ جائے گی تو آج یہ کام کرنا ہے وہ کیسے کام کرنا ہے اس کے لیے کرتے کیا ہیں ہم نے ایک پہلے تو ایک end point بنانا ہے کہ ہم ایک end point بنا رہے ہیں simple web wallet کے لیے ٹھیک ہے اور وہ اس end point کو کرتے ہیں get کا end point ہوگا کیونکہ وہ ٹھیک ہے اس ہی کو copy کر لیتے ہیں sorry یہاں سے جو ہے تو اس ہی کو ہی copy کر لیا اس end point کو رکھتے ہیں اس end point کا wallet اچھا get کا end point ہے ہم نے دیکھیں اب گھر کیا رہیں get کا end point کرتے ہیں کیا ہے سرور پہ میری کوئی چیز فائل پڑی ہوگی تو مجھے اس کو مجھے وہ لا کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر اپنے اوپیرا پہ ایک اور براؤزر پہ یہاں پر ایک ایسا سمپل سا web wallet بنانا چاہتا ہوں front end کے اوپر html کو use کرتے ہوئے ٹھیک ہے تاکہ وہاں سے easily ایک transaction create کی جائے تو اس کے لیے میں پہلے جو ہے وہ کر لیتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ لیں کہ ہوگا کیا ہے میں نے end point کا نام پہ رکھا ہے simple wallet ٹھیک ہے مطلب کہ اب ہی میں میں اگر جاؤں ہوں یہاں پہ localhost 3000 forward slash wallet پہ تو مجھے کچھ بھی get نہیں ہو رہا ہے کیونکہ میں نے define ہی نہیں کیا اندر ٹھیک ہے اب اس کو ہٹا دیتے ہیں اور میں جو ہے وہ اب html کی ایک فائل بنانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا html کیا ہے یار دیکھیں ہمارا کورس بلوکچین سیکھنا اب میں بھی آپ کو بلوکچین یہاں پہ پڑھاؤں گا ٹھیک ہے ھٹی ایمل ایک مارکپ لینگویج ہے یہ کرتی کیا ہے؟ یہ بیسکلی آپ ویب پیجز کا سٹرکچر بتاتی ہے ایک بیس ہے ٹھیک ہے ھٹی ایمل کوئی پرویگرنگ لینگویج نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کو رکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ آپ یہ خود سیکھیں ہے html css ٹھیک ہے اور html کے آپ basically کوئی programming language نہیں ہے آپ کی website کو اس کا جو ہے وہ structure بتاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کو structure کے اوپر کوئی styling چاہیے تو وہ css کرتا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں کچھ اور animations چاہیے کچھ ٹھیک ہے تو وہ پھر آپ کو jquery آ جاتی ہے تو پوری یہ جو site ہے ہر site کے پیچھے html لازمی ہوگی کیونکہ structure بتاتی ہے ایک مہا بھئی تو ایک پڑھے میں آپ کو recommend کر دیتا ہوں کہ آپ w3 schools میں جائیں اور وہاں سے html کو پڑھیں میں اس course میں html نہیں پڑھا سکتا ٹھیک ہے کیونکہ پھر course کہیں اور چلے جائے گا تو ایک simple ساتھ html کی ہم ایک file بنا لیتے ہیں پہلے تو اس میں ہٹا دیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے میں نے کیا کیا ایک get کا endpoint بنایا ہے اس endpoint کا نام کیا ہے wallet اسی dev کے ہی folder میں ایک file بنا لیتے ہیں جس کا نام رکھ دیتے ہیں index اور وہ html کی file ہے تو اس کی extension کیا ہوگی index.html تو اچھا اب یہ جو ہے نا html کی body ہے head ہوتا ہے title ہوتا ہے head کے اندر آپ title بتاتے ہیں head کے اندر آپ اپنی files بھی بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو link کروانے کے لیے style sheet ہو جوا script کی file ہو اگین یہ html کیا چیز ہے ایک آپ کی web pages کا structure بتاتی ہے یہ بنانے کے لیے use کی جاتی ہے html اتنا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے باقی w3 schools کے اوپر جا کر آپ html کو پڑھیں بہت easy ہے تو میں نے ایک file بنائی ہے ٹھیک ہے اور اچھا اب میں ایک file میں again code نہیں لکھرا میرے پاس code copy ہے ٹھیک ہے تو میں وہیں سے copy کر رہا ہوں ٹھیک ہے controller کیونکہ again اتنا html پہ میں ایک form بنایا ہے میں نے ٹھیک ہے اور کچھ styling کی ہے تو میں ابھی جو ہے وہ لکھ نہیں رہا اتنا بڑا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں html میرے خاص سے بہت سے لوگوں کو آتی پتا بھی ہوگا لوگوں کو ٹھیک ہے جو تھوڑا بہت جن کا programming اور جو تھوڑی بہت web designing کرتے ہیں تو انہیں بلکل معلوم بھی ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہے اب میں نے index.html کے اندر یہ ساری میں ایک form بڑھا ہے پہلو تھی لکھ دیا ایک heading لکھ دیا paragraph لکھ دیا this is a simple test wallet form کے اندر میں میں again last lecture میں کیا بتاتا تھا کہ ہم ایک front end کا simple wallet بنائیں گے جس کے اندر دو input fields ہوں گی یا تین input fields ہوں گی اور ایک button ہوگا میں وہاں پہ اپنے data بتاؤں گا کہ ہاں مجھے اتنی amount اور اس address کیوں percent کرنا ہے تو وہ جب میں button click کروں گا تو ہو جائے جو ہم کام postman سے ابھی کر رہے ہیں ہم ایک wallet سے کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے تو اچھا ہی اب یہ میں نے html کا code copy کر لیا ہے form بنایا ہے ایک اچھا form کے اندر میں نے method جو ہے نا وہ لازمی بتانا ہے method کیا post method کیا آپ data server کے اوپر بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگین یہ div ہوتا ہے بہت سے html جو ہے نا آپ کا html میں نہیں پڑھا سکتا یہاں پر ہے پھر یہ style آپ اپنی html کی body کو دینا چاہیں اس کے elements کو دینا چاہیں ایک series of elements ھtml کے اندر ٹھیک ہے input button headings ٹھیک ہے paragraph anchor links یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کی website کا ایک base ہیں ٹھیک ہے تو اس styling ہے ٹھیک ہے تو ایک file میں نے code copy کر لیا اور یہ file میں دے بھی دوں گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں آپ کو file آج ہی upload کر دوں گا ٹھیک ہے index dot html file تو اب کرنا کیا ہے میں جس طریقے سے ایک ابھی میں ایک کام کر لیتے ہیں rest dot send کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے سب سے lecture number 11 میں ہم کیا کرتے تھے کہ جب hello لکھ لیتے ہیں اور اب جب میں wallet کے end point پہ hit کروں گا یہ get کا end point ہے تو مجھے response میں کیا دے رہا ہے یہ hello اس نے print کروانا چاہیے اسے تو دیکھیں hello آ چکا ہے لیکن میرا کام hello نہیں مجھے یہاں پہ ایک wallet چاہیے simple web wallet چاہیے تو جو یہ میں نے file بنائی ہے نا جو index dot html کی file ہے مجھے یہاں پر یہ render کروانی ہے یا یہ file show کروانی ہے میں اس کے لیے اب آپ کو ایک دوسرا method ہوگا وہی rest dot send file کا ٹھیک ہے یہ آ گیا اب یہ send file کا جو ہے یہ آپ کو کیسے اس کو complete کرنا ہے اس method کو سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کیونکہ file ہے نا میں file کو call کرنے والا ہوں تو پہلے تو آپ کو ایک environment variable ہے وہ define environment variable کونسا ہم یہاں پر use کریں گے dir name یا directory name آپ کو بتانا پڑے گا تو directory name basically یہ ہے کیا چیز پہلے میں لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک basically environment variable ہے جو کہ ایک absolute path بتاتا ہے آپ کی directory کا اور اس directory میں obviously آپ کی files ہوں گی تو ٹھیک ہے تو plus لکھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں اور اس directory کے اندر میری کونسی file ہے index dot html ٹھیک ہے جو میں نے ابھی بنائی ہے اور html آپ کو خود سیکھنی ہوگی میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں تو اب دیکھ لیتے ہیں جا کے کچھ بھی نہیں کیا میں نے جو میں نے جہاں پہ جہاں پہ پہلے میں ایک string show کروا رہا تھا hello اب میں نے اپنی file جو ہے وہ call کروا لی ہے کس method سے send file کے method سے built in ہے ٹھیک ہے تو اب میں refresh کرتا ہوں تو یہ دیکھ لیں میرے پاس ایک simple web wallet آ چکا ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں ابھی میں اس کو explain کرتا ہوں کیا کیا ہے دوبارہ بتا دیتا ہوں سمپل سا end point بنایا ہے جس میں میں اپنی index dot html file کو call کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں اب اب اگین یہ ایک بہت سمپل سا ہے کوئی background نہیں کوئی template نہیں اس میں آپ کے اوپر ہے html css javascript jquery جس کو بہت اچھی آتی ہے وہ اس کو بہت اچھا بنا سکتا ہے ٹھیک ہے تو میں بھی بنا سکتا ہوں لیکن اب صرف آپ کو سکھانے کے لیے کیونکہ وہ پھر styling آ جاتا ہے وہ blockchain سے ہم بالکل ہٹ جائیں گے تو اب یہ ایک simple web wallet ہے جو کام میں postman کے ذریعے کر رہا تھا کہ postman کی body میں جا کر میں بتاتا تھا اور پھر میں submit کرتا تھا تو میری blockchain data structure میں ایک transaction ایڈ ہو جاتی تھی تو ابھی میں نے کیا کیا ہے میں میں نے ابھی ایک simple endpoint بنایا ہے جو کہ میری اس file کو call کر رہا ہے ٹھیک ہے اس file کو call کر رہا ہے اب آگے اور بتاتا چلے جاؤں اب اگر میں submit کروں گا نا تو کوئی ایسا کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ یہ تو خیر میں نے اس کو required field دیا ہے میں مجھے ایک اور endpoint بنانا پڑے گا ٹھیک ہے post کا endpoint کیونکہ یہ تو get کا endpoint میں نے بنایا نا get مجھے کیا دے رہا ہے simple میری ایک server کے اوپر اگر یہ file پڑی بھی ہوگی ہے index.html file تو مجھے یہ لاکے دے رہا ہے اور html اور یہ get کا endpoint ہے transaction بھیجنے کے لیے ہمیں post کا endpoint بنانا ہوگا ٹھیک ہے post کا endpoint ہمیں بنانا ہوگا تو post endpoint کچھ بھی نہیں کرنا اسی کو copy کر لیتے تھوڑی بہت changes کے ساتھ ہم یہاں پہ کریں گے پہلی بات تو post endpoint ہے کس endpoint پہ hit کرنا چاہیے وہ wallet کا ہی جو ہم نے بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے method بھی اس کا post یہاں پہ action بھی wallet ہی بتایا ہے تو آگے چلتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا میں نے اوپر سے copy کر لیا اپنے پرانے والے post کے endpoint کو جو کہ lecture number 12 میں ہم نے بنایا تھا ٹھیک ہے اس اب بتا چکا ہوں wallet transaction create کرنے کے لیے ہم اپنی blockchain data structure میں سے کس method کو call کرتے تھے blockchain.create new transaction کے method کو ٹھیک ہے تو ابھی بھی ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کیا کیا ہے اپنے bitcoin کے یہاں bitcoin کے چیز ہے یہ بتا دیں ہم نے اپنے constructor function کی instance بنائی تھی اور اس variable میں store کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو bitcoin.create new transaction method کو call کیا وہ تین چیزیں لیتا تھا create new transaction method کے function method ایک function ہے تو اسے تین arguments یا اسے تین parameters چاہیے ہوتے 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 ہیں amount آپ کو کتنی amount بھیجنی ہے sender کا address اور recipient کا address تو اوپر سے میں نے خیرہ بھی code copy کیا اپنے post کا endpoint کو ہی اب یہاں پہ آکے مجھے کچھ نہ کو change کرنا پڑے گا کیونکہ پہلے تو amount request.body body parser کے لیے سے آتا تھا اور یہ sender یہ amount یہ recipient کہاں سے آتا تھا post کی body سے amount یہ تھا sender یہ تھا recipient یہ تھا جو بھی اس کی value ہوتی تھی vote کر store ہو جاتی تھی یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر آ جاتی تھی amount کی value sender کی اور recipient کا address آ جاتا تھا اور پھر یہ method ہمارا run ہو جاتا تھا اور response میں اگر کوئی error نہیں ہوتا تھا تو response میں یہ آ جاتا تھا ٹھیک ہے تو اب اب یہاں پر ہمیں changes کرنی پڑیں گی method تو وہی call کروں گا بھئی transaction create کرنے کا method تو یہی ہم نے برایا ہے نا اپنی blockchain data structure میں create new transaction کا method اب میں change کیا کروں گا میں یہاں پر change یہ کروں گا کہ again html html میں 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 نے جو اپنی input field بتائی ہے ٹھیک ہے اس input field میں ایک تو خیر amount کی input field ہے ٹھیک ہے ایک recipient address کی ہے amount کی input field کا type جو ہے وہ number ہے اچھا جب آپ input field بتا رہے ہوتے ہیں نا تو اب آپ اس میں ایک attribute دیتے ہیں name کا ٹھیک ہے مطلب میری اس input field کا جو name ہے وہ ہے amount اس کا میرا جو ہے جو کہ میری recipient address ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے ایک attribute دیا ہے وہ کیا ہے sender address تو اب میں یہی attribute یہ amount یہ والا sender address کا attribute اور یہ والا recipient address کا attribute یہاں پہ آکے copy کروں گا کیونکہ دیکھیں body سے name کا attribute اس لیے use ہو رہا ہے کہ body سے data collect کرنے کے لئے ٹھیک ہے جس طریقے سے postman سے ہم data collect کرتے تھے request dot body dot amount dot sender dot recipient index dot html میں جب آپ input field بناتے ہیں input field آپ نے یہ تین input fields کا چیز ہیں یہ amount کی input field ہے جو کہ ایک number ہے یہاں پہ میں کوئی text write نہیں کر سکتا ہوں میں یہاں پہ number ہی write کروں گا amount recipient address کی جو input field ہے وہ ہے text text اور sender address آپ کو ضرورت نہیں ہے اب چلیں ٹھیک دال دیں sender address بھی ایک input field ہے جو کہا ہے text again html کو آپ کو خود پڑھنا پڑے گا اس لیے مزاد ہے اس کے اوپر detail پہ نہیں جا رہا ہوں html ایک الگ پھر ہم سیکھنے کی طرف چلے جائیں گے تو blockchain ہمیں سیکھنی ہے html کے اندر attribute input field کے اندر ہم نے بتایا name ٹھیک ہے amount sender recipient address اب آگے چلتے ہیں اسی تینوں name ہمیں یہاں پر copy کر کے لانا ہے ہمارے endpoint کے اندر تو میں یہاں پر کیا کر دوں گا amount تو خیر amount ہی ہے ٹھیک ہے sender address میں نے copy کر لیا name attribute اس لیے ہے data collect کرنے کے لیے body parser یہاں سے data collect کرے گا ٹھیک ہے اور recipient address یہاں سے ٹھیک ہے ایک تیسے میں نے اوپر نیچے کی ہوئی ہے کیونکہ میں نے name یہ recipient address اور یہاں پر sender address لگ دیا خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ابھی ٹھیک ہے اور save کر دی فائل تو کچھ بھی نہیں کیا ہے ہم نے دو endpoint آج بنایا ہے پہلا کیا کیا ہے کہ ہم نے index.html فائل کو call کیا ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم نے index.html فائل یہاں پر بنائی تھی اور اسی call کی وجہ سے ہی میرے پاس یہ ایک simple سا web wallet سامنے آ رہا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اب ہو کیا رہا ہے کہ ٹھیک ہے file تو آگئی اب جب میں اس simple سا web wallet کے اندر کوئی اپنا data ڈالوں گا تو تو میں کر کیا رہا ہوں میں data server پر بھیج رہا ہوں اور server پر میری کون سی file اس data کو collect کر رہی ہے api.js کی file ٹھیک ہے تو وہ اور میں api.js کی file میں ہوں اور مجھے بنانا پڑا post کا method کیونکہ data server پر بھیجنے کے لیے post کا method use کیا جاتا ہے جس طریقے سے ہم نے post کا method lecture number 12 میں بنایا تھا ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں کیا copy کیا اور بس ہم نے اپنے جو ہے وہ variables کے نام change کی ہے save کر لیتا ہے ٹھیک ہے server is running تو میں نے last time بھی lecture میں کیا بولا تھا کہ ہم آج ایک simple سا web wallet بنائیں گے جس کے ذریعے ہم اپنی نئی transactions create کر سکیں اور blockchain data structure میں add کروا سکیں اس postman کے علاوہ تو ہو چکا ہے سب کچھ اب ذرا چلتے ہیں پہلے server کو ایک دفعہ blockchain کو ہی خالی کر دیتے ہیں کیونکہ جب میں server بند کروں گا تو میری سارا data جو blockchain کے اندر اس وقت جتنے بھی blocks add create کروایا تھے وہ سارے چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو اب دیکھئے گا پہلے یہ جو تین blocks سے میں نے server on restart کی ہے تو صرف ابھی ایک blockchain آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی اس کو رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے بھی رہنے دیتے ہیں چلیں wallet کو اوپر click کرتے ہیں wallet آگیا ہے میرے پاس اب میں کروں گا کیا جو میں postman سے ایک transaction create کر رہا تھا اب میں وہی کام کہاں سے کروں گا اپنے اس web wallet سے اگین اس web wallet کو آپ اچھا بنا سکتے ہیں اپنا ٹھیک ہے template لیں ٹھیک ہے اور بہت اس کی جو ہے وہ styling کر سکتے ہیں اچھے سے تو amount اب میں بتا دیتا ہوں 10 let's suppose recipient address ٹھیک ہے اور recipient اس پہ click بھی دیتے ہیں اور sender کے لیے بھی نہ پہ کوئی نہ کوئی address لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب میں submit کرنے لگا ہوں اوکے submit میں کیونکہ دیکھیں response بھی تو لکھا ہوا تھا کہ جب میں اس wallet کے post کا end point hit کروں گا تو مجھے response میں آئے گا کیا کہ بھئی یہ جو transaction یہ next block میں ہوگی add next block کیا ہے ہمارا second block تو آگے چلتے ہیں response آگیا ہے بھئی اب میں اپنی blockchain کو جا کے refresh کرتا ہوں تو وہی جو ابھی جو میں نے transaction create کی تھی وہ transaction یہاں پہ میری data structure میں add ہو چکی ہے تو دیکھیں postman کے ذریعے جو transaction create کر رہا تھا اب میں ایک simple web wallet سے create کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آج پورے lecture کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک front end پہ ایک simple wallet بنایا جائے اور اس کے ذریعے آپ blockchain کے اندر blockchain data structure میں different transactions add کریں تو آج ہم نے 2 end point بنائے پہلا endpoint کر کر رہا ہے کہ جب میں localhost colon 3000 forward slash wallet پہ click کروں تو میرے پاس index dot html لے کو ہم رہا مجھے جسے get endpoint تھا جسے جب مجھے ڈی 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 email آپ کو خود سیکھنی ہوگی ٹھیک ہے اچھا چلیں جی اب آگے آگے چلتے ہیں دوسرا end point کیا کر رہا تھا again وہ post کا end point تھا کیونکہ دیکھیں آپ کر کے آ رہے ہیں یہ ایک قسم کا sign up form ہوئے یا login form ہے آپ یہاں سے data لے کے دوبارہ server پر بھیج رہے ہیں اور server پر یہ request جو ہوگی یہ fetch ہوگی جو بھی آپ اگر login form ہے sign up form ہے تو data server پر جائے گا server data لے کے database میں بھیجے گا login کر رہے ہیں تو وہ ہی آپ کا دوبارہ data server پر ہی اپنے database سے validate ہوگا اور آپ کو render کروا دیا جائے گا login کا page successful کا page جو بھی آپ کا account کا page ہوگا تو اس طریقے سے ایک پورا process چل رہا ہوتا ہے تو web wallet کے لیے میں نے get kind point بنایا اب میں اس wallet کے ذریعے کر کیا رہا ہوں میں اس wallet سے data دوبارہ server پر بھیج رہا ہوں اور میرا server کر کیا رہا ہے اس data کو لیتا ہے یہ data یہاں پر put کرتا تھا اور کونسا method run کر دیتا تھا create new transaction کا method ٹھیک ہے باقی سارا کام تو blockchain create new transaction کا method ہمارا کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آج ہم نے کام کی ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں ایک pending transaction ہے ایک اور add کر کے دیکھ لیتے ہیں اس وقت amount کر دیتے ہیں five thousand ٹھیک ہے address کچھ بھی آپ random نے ابھی ٹھیک ہے submit یہ یہ بھی میری transaction second block میں ہی جائے گی refresh کر رہا ہوں تو ایک اور transaction create ہو گئی ہے اب mine والا جو block ہے ہم نے mine والا joint point وہ ہم نے بنایا ہے تو یہ دیکھیں mining میں تھوڑا سا time لیتا ہے اور یہ second block بھی آ گیا ہے جو ہم نے دو transactions create کی تھی یہ تیسری وہ miner کی ہے اور again اب میں اپنی blockchain کو refresh کروں گا تو یہ ساری pending transactions کی array خالی ہو جائے گی اور second block میرا add ہو جائے گا تو یہ blockchain data structure چل رہا ہے آج کا مقصد تھا آپ کو postman سے نجات دلوانا ٹھیک ہے تھوڑا سا postman کے مشکل ہوتی لوگوں کو سمجھنے کے لیے تو آج ہم نے کیا کیا آج ہم نے ایک سمپل سا wallet کے ذریعے front end wallet کے ذریعے ہم نے ایک نئی transactions create کی اپنے blockchain data structure کے اندر اور پھر وہی mine کیا جو ہم نے last lecture میں اپنا mine کا end point بنایا تھا تو ٹھیک ہے آج یہاں پہ اس lecture کو ختم کرتا ہوں اور نئے lecture میں ہم کیا سیکھیں گے ہم decentralized network بنانا شروع کریں گے اور ہم کیا کریں گے ابھی تو صرف ایک node چل رہا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ ایک اور terminal جو ہے وہ create کر کے ایک اور node کروں گا لیکن مسئلہ یہ ہوگا run کروں گا server ایک اور اگر میں on کر دیتا ہوں تو مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ دونوں nodes آپس میں communicate نہیں کر رہے ہوں گے تو ہمیں اب کیا کرنا ہے نئے section میں ہمیں decentralized network بھی بنانا ہے plus we want that our all nodes will communicate with each other ٹھیک ہے تو یہ ہم کام کریں گے next lecture میں باقی اس lecture کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں ٹھیک ہے دو end points بنائے ہم نے index.html کی فائل میں upload کر دوں گا html کو آپ کہاں سے پڑھ سکتے ہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ w3 schools جو ہے نا یہ best ہے تو learn html تو میں تو آپ کو recommend کروں گا کہ آپ یہاں سے جا کے اس html کو پڑھیں ٹھیک ہے web pages کے لیے ایک structure بتاتی ہے آپ کے web pages کا ٹھیک ہے اور پھر ہم اس lecture کو آگے سے یہیں سے continue کریں گے next lecture میں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ خیال رکھئے اپنا next lecture میں آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی